نمشکہ دوستو سوارت آپ کا مائچینل شیئر مارکٹ میں آج ایک وقت فیق سے آپ سے بات کریں گے جیٹیل انفرسٹرچر لیمٹر سے تو دوستو اسٹوک ریلیٹڈ آپ سے ایک وقت فیق سے بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو کئی وقت ہم نے اسٹوک ریلیٹڈ اویر کیا ہے کہ یہ کافی زیادہ رسکی سٹوک آپ کیلئے ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں آج فیق سے آپ سے بات کریں گے کیونکہ جہاں پہ آج فیق سے ہمیں اپر سارکٹ دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اپر سارکٹ دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد جہاں پہ سٹوک میں آپ کو اچھی خاصی انویسٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تھا جہاں پہ اپر سارکٹ دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد گرابٹ جیسے ہی گرابٹ دیکھنے کو ملی اس کے بعد یہ انہادر انویسٹر سے انہوں نے اس میں جو ہے اچھی کاسی انویسٹمنٹ کر دی ہو جہاں پہ پھر سے ہمیں اپر سرکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہ سٹوک آپ کے لیے کافی زیادہ رسکی ہو سکتا ہے جیسے کی ہم نے پہلے بھی آپ کو کافی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جسٹوک آپ کو کافی زیادہ نقصان بھی دے سکتا ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے پہلے پرفومنس بن منت کی دیکھئے تو یہاں پہ ہمیں گرافر دیکھنے کو ملی ہے نوڈ آوٹ اچھے ریٹنز دیئے ہیں یہاں پہ ونیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 133% کے ریٹنز سٹوک نے جرور دیئے لیکن اگر ہم میکس چارٹ کی بات کرے تو یہاں پہ آپ دیکھئے سٹوک ہم بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے لگوک سیونٹی پیسے سکسٹی فائی پیسے فورٹی فائی پیسے کی اوپر ٹریڈ کر رہا ہے سٹوک جو کی ہمارے پاس ایک ٹائم تھا جب لگوک ہنڈڈ روپیس کے قریب یہاں پہ سٹوک ٹریڈ کرتا تھا دوستو آپ خود اس چیز کا ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ کمپنی اتنی زیادہ اچھی ہوتی تو یہاں پہ ہمیں سٹوک میں اتنی زیادہ گرافت دیکھنے کو نہیں ملتی اب یہاں پہ جو آپ کو اتنے اچھے ریٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں اپرس سرکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں اب اس کے پیشے کے ریزن کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھئے اس سمیں مارکٹ میں اتنی زیادہ لیکویڈیٹی آ چکی ہے جتنے بھی نئے انویسٹرز ہمارے پاس نکل کے آ رہے ہیں وہ بینہ کسی سٹڈی کے ہمارے پاس کیبل سٹوک اپرائز دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں جس کے قرآن آپ کو یہاں پہ اچھے خاصے ریٹرنز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر کمپنی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے نو ڈاؤٹ یہاں پہ ٹیلی کوم کی جو کمپنی ہے ہمارے پاس جو ٹاورس ایکٹر کی کمپنی ہے جو ہمارے لئے ٹاورس بناتی ہے کمپنی لیکن پھر بھی یہاں پہ سٹوک ابھی بھی اتنا پوٹینشل سٹوک میں نہیں ہے کہ آپ کو اچھے ریٹرنز دے سکیں تو دوستو اب اس چیز کو تھوڑا اور غم میں آپ کو بتاؤں تو اس کے بارے میں نیکسٹ چلتے ہیں ایر وینیو کے بارے میں وہاں سے بھی آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو کیجئے سٹوک آپ کے لئے رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ سٹوک میں جتنی تیجی سے آپ پر سرکٹ لگتے اس سے ہی زیادہ تیجی میں جہاں پہ آپ کو لوگ سرکٹ دیکھنے کو ملیں گے جس کے بعد یہاں پہ آپ کو ان سٹوک میں جو ہے باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اب اگر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کے روینیو وائز تو یہاں پہ آپ دیکھئے ایک ٹائم پہ کمپنی کے روینیو ٹو تھوزنڈ پلس تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹین ہنڈرڈ کورٹ کا کمپنی کا روینیو ہے اگر میں کوارٹری وائز پرفارمنس کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی کوارٹری وائز پرفارمنس ہمیں پاس تھری ہنڈرڈ کورٹر روینیو جنٹ کیا ہے ایک جو سب سے بڑا ایشو نکل کے آتا وہ ہمیں پاس یہاں پہ آتا ہے آپ دیکھئے کہ فورٹین ہنڈرڈ کے پاس 3% کی ہولڈنگ ہے پرموٹر کے پاس یہاں پہ کیول 3% کی ہولڈنگ ہے سوری یہاں پہ دیکھئے خافی زیادہ کم یہاں پرموٹر کی ہولڈنگ ہے 3% کی ہولڈنگ ہے اس میں سے بھی ہنڈرڈ کی ہنڈرڈ پرسینٹ ہمارے پاس سٹوکز میں پلیج جائے تو دوستو کسی بھی کمپنی کا سب سے بڑا ڈرو بیک ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے سٹوکز کا پلیج ہونا اور کمپنی کے سٹوکس پلیج کب ہوتے ہیں جب کمپنی کو بینک لون نہیں دیتی ہے دن کمپنی اپنے سٹوکس کو پلیج رکھ کے لون لیتی ہے تو دوستو آپ سوچئے جس کمپنی کو بینک نے لون نہیں دیا اس نے اپنے جو سٹوکس ان کو پلیج رکھا دن اس کمپنی کی گروت آپ ایک چیز سے ایڈیال راستہ تھے کیونکہ کمپنی ہمارے پاس فنڈامنٹلی بائز بھی اتنی سٹوک نہیں ہے اگر آپ کو فنڈامنٹلی بائز فول ایڈیال سٹوک کے چاہیے تو آپ ہماری پریویئس پیڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں آپ کو بلکل ڈیٹیل میں ان سوی چیزوں کو کبر کر کے بتایا ہے کہ جسٹوک آپ کے لیے کیسا ہو سکتا ہے تو آج تو ہم آپ کو یہاں پہ اویر کرنے ہی آئے ہیں کیونکہ اسٹوک میں اگر آپ ایزی اپس آ کر دیکھ کے انویسٹمنٹ کریں گے کہ یہ میں آپ کو اچھے ڈرنس تیکھنے کو ملیں گے تو دوستو ایسا بالکل نہیں ہے آپ یہاں پہ تھوڑا اویر رہے ہیں اس کے بعد ہی آپ ان سٹوک میں انویسٹمنٹ کیجئے گا کیونکہ دوستو ہماری لیے کافی اچھی بات ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کی محنت کی جو کمائی ہے وہ کسی اچھے سٹوک میں لگے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک میں آپ کو اپر سرکیٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن آپ کو ایزی فیوچر جہاں پہ لوگ سرکیٹ دیکھنے کو بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے باقی دوستو ہم کو ریکمینڈیشن تو آپ کو نہیں دے رہے ہیں آپ ان سبی چیزوں کو ڈیٹیل میں آپ خود انویسٹ کریے گا اس کے بعد ہاں پہ ان سٹوک میں انویسٹمنٹ کیجئے گا کہ اول یہاں پہ سٹوک کا پرائز دیکھ کے ایک بات تو آپ پرائز دیکھ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ مت کیجئے گا پہلے فل انویسٹ کریں اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے سٹوک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے جو سٹوک میرے لئے کافی اچھا ہو سکتا ہے دین آپ یہاں پہ گریے لیکن یہاں پہ کافی زیادہ رسک ہو سکتا ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو آپ اتنا ٹرسٹ تو میرے پر کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی جو ہارڈیسٹ منی ہے اس کو ایسے ہی کسی بھی سٹوک میں جو انویسٹمنٹ نہیں کرنے دوں گا باقی دوستو خود انیلسٹ کرنے کے بعد ہی آپ ان سٹوک میں انویسٹمنٹ کیجئے گا باقی دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جو بتائیے گا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی قویری ہے کسی بھی سٹوک کے ریلیٹڈ ہو تو آپ ہمیں جو میسز کیجئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جینورن انسر دے سکے ایک جینورن ایڈوائز دے سکے باقی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جو بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ مارچینل پر نئے ہیں تو پلیس مارچینل کو جو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن دوانا مت بولے گا دنیا بات